اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک درخواست پرویر صاحب نے مجھے ذاتی طرح پہ فون کیا وہ میں ان سے پرویر صاحب سے کہا فون آئے معذرت آج جو ایک استبداد تھا ریاست کا ریاست کی ظلم اور بربریت کے خلاف ہمیں پہلی کامیابی ہوئی ہے آج فواد صاحب کو جیڈیشل لیمانٹ پہ جیل کو آرڈر کیا ان کا فیزیکل لیمانٹ جو استداء کی تھی وہ مصرد ہوئی ہے اور ابھی ہم بیل فائل کرنے والے ہیں فوراں ہی ہم آج جو ہے اس پرچے میں ابھی فواد صاحب کی پوسٹ ایڈسٹ جو بیل ہے وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کل سے اطلاع آ رہی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ گارنمنٹ ہے یہ آزم سواتی صاحب کی طرز کے اوپر جو ہے مختلف علاقوں میں دور دراز کے علاقوں میں پرچے کر کے فواد صاحب کی شاید کسٹڈی وہاں پہ لے کے جانا چاہیں گے اس حصے میں بھی ہم آج ہی جو ہے سامات آئی کورٹ اور اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ میں بھی جا کے ہم یہ پٹیشن فائل کریں گے کہ ان کو اسلام آباد میں عدالت کی پرمیشن کی بغیر کا سٹڈی سے ریمووو نہ کیا جائے اور جالی اور جھوٹے پرچے چاہے وہ جہاں پہ بھی ہوں وہ ہندوستان میں بھی ہوں گے تو ہم جا کے لڑیں گے اور اگر پاکستان کی تو کسی سائٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ بار کا اپنی بار اسوسیشن کا بہت مشکور ہوں جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لاہور بار میں آئین لف اسلام آباد بار کے جس طرح کے لوگ ہمارے آئے ہیں جس طرح میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں آپ کے بہت مشکور ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا کہ جس طرح سے آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ جگتی دکھائی ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں ہم آپ کی مدد چاہیں گے اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالدستی کے لیے کیونکہ جب تک سیاستی کرکن وقلہ اور میڈیا یہ تین طاقتیں ملیں گی تو پاکستان میں جمہوریت آئے گی آئین کی بالدستی ہوگی اور ابھی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے اور لاہور آئی کورٹ میں یہ جو حکم آئین دولی ہو رہی ہے آئین کا حکم جو ہے اس کو نہیں مانا جا رہا ہم ڈیٹھ لینے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور آج یہ جو گوونر صاحبان کی طرف سے الیکشن کو دلے کرنے کا ایک ایک سوچا سمجھا منصوبہ اس میں مشورہ کار وفاقی کابینہ اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگ بھی ہیں اور کچھ کچھ ایسے دارے جو ہمارے خلاف مدہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق نوے دنوں کے اندر جنرل الیکشن ہو دو سوپوں میں دونوں کی حکومتیں قائم ہو انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی اور میں ہماری ساری فیملی میڈیا کی وکلا کی ہمارے اپنے ووٹرز کی ہلکے کے لوگوں کی ہم بہت مشکور ہیں پورے خاندان کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک درخواست پرویز صاحب نے مجید باقی ہمارے دوست ہیں میں انچہ کہوں گا کہ چوئی صاحب ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بڑک پن کا مزارک کیا ہے ہم سب سے پرسلی فون بھی کیا ہے تو اس پہ درگزر بہتر ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں کوئی کومنٹ نکل جاتا ہے بس وہ میں بات کروں گی ان سے جی ابھی وہ ان سے بات کریں گے اور ان کا فون ابھی مجھے آ رہا ہے تو مونس بھائی کا بھی اور بلکل میرے بھائیوں کی طرح ہے مونس بھائی تو اور میں پرویز علی صاحب سے بھی بات کروں گی اور میں میڈیا کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے ایز آ وائف عورت کو سپورٹ کی ہے تھانکیو سو مچ اور اب دیکھتے ہیں نیکسٹ آم اڈیالا ہے یا سب جیل ہے we'll see that and thank you for your cooperation and میں وہی چیف جسے صاحب کا بھی شکریہ عطا کرنا چاہتی ہوں ان کو جوڈیشل کی ہے انہوں نے اب دیکھتے ہیں چودہ دن کا ریوانٹ تو مسترد ہوئے نہیں وہ ابھی ہم بیل کر رہے ہیں اب اب ان کا پہلا کیسہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے